ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بیتی وسلم تبلیغ فرما کر شان کے پہر گھر تشریف لے آئے دروازہ کھولا تو آگے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے آپ کی بیتی سیدہ خاتمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ موجود تھی آپ نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا استقبال فرمانے کے بعد چار پائی پر سروع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے آرام فرمانے لگے سیدہ خاتم نے جنت آئی آپ اپنے بابا جان کی تقاوت دور کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئے سر مبارک کو دبانے لگی ملنے لگی آپ کی ظرف مبارک کو سوالنے لگی حضور علیہ السلام کے ساتھ بات فرمانے لگی کہ آج آپ تبلیغ پر گئے حضور نے فرمایا ہاں تقاوت کے اثرات حضور کے چہرے مبارک سے جسم مبارک سے محسوس ہو رہے تھے نظر آ رہے تھے اس تقاوت کو دیکھ کر سیدہ خاتم نے جنت رونے لگی کیونکہ یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا نازف ہوتا ہے اور بڑا خاص ہوتا ہے اس موقع پر آپ رونے لگی حضور علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میری بیٹی رو رہی ہے آپ آرام فرما رہے تھے لیٹی ہوئے تھے اسی فکر میں آپ چڑھوائی سے اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے عزت کی ابا جان آپ کی پریشانی آپ کی تھکاوت تھکن دیر کر مجھے غم ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کہ یہ آپ اترا سفر فرماتے ہیں اور پھر لوگ ترہ ترہ تھی باتیں بھی کرتے ہیں اطرازات بھی کرتے ہیں تان و تشمی بھی کرتے ہیں تو مجھے آپ کا غم لگا رہتا ہے آپ کی فکر ہوتی ہے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو دیکھ کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک اللہ تعالیٰ میرے دین کی روشنی کو بھی پھیلا دے سورج یعنی دھلاسہ رکھ یہ وقتی تکلیف وقتی تان و تشمی پریشانی ہے لیکن ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تیرے بابا کے دین کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہو جائے اور پھر آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا حصہ کوئی ایسا کونہ کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو ایک لازمی ملے گا اس کے بعد جتنے بھی ہے وہ ہے تو ہے لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا کہیں نہ کہیں ہاتھ جگہ میں وہ شہر ہو بستی ہو دہات ہو گمسان جگہ ہو ایون کہ وہ جنگل ہو جہاں پر کہیں نہ کہیں جگہ پر بندوں کی انسانوں کی عبادی ہے اس عبادی میں ایک کلمہ پڑھنے والا ضرور ہے عزیز ساتھیوں اس دین کی تبلیغ کے لیے اس دین کی محنت اور مشکت کے لیے بڑا سفر کرنا پڑتا ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑی دن کو دو کرنی پڑتی ہے پہلے علم حاصل کرو مدارس میں وقت گزارو کئی سال والدین سے دور رہنا پڑتا ہے کئی سال زندگی کی عیش و عشرت و عالم سے دور رہنا پڑتا ہے رہ کر پھر انسان اسحانتزہ کے پاس پڑھ پڑھ کر کچھ سالوں کے بعد پھر کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے پھر حاصل کرنے کے بعد تبلیغ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اب اسے دھیلاؤ لوگوں تک پہنچاؤ جو قوم رائے راز سے بٹکی ہوئی اسے رائے راز پہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی بدھ کس نام کا کوئی کس نام کا کوئی کس حاجت سے منصوب کوئی کس کام کے لیے منصوب رسولِ خدا سنن اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہم نے اللہ کی دین کا اللہ کی دین کی تبلیغ کا پیڑا اٹھایا مکہِ ملکمہ سے تبلیغ کرنا شروف فرما دی اب دو گروانے ایک ماننے والے ایک ناماننے والے ایک انکاری ایک اکراری ایک آپ کی دعوتیں توحید پر ایمان لاکر کنوا پڑھتے ہیں اور ایک جماعت ابو لاک ابو جان کے ساتھ منصر پوجاتی کی ہے تو ہمیں اپنے باپ دادا کی دین سے چھڑانے آگئے ہیں بلا ہمارے باپ دادا کی دین کا کے پتوں کی پوجا کرو پتوں سے عبادت کرو پتوں سے مانو اور یہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے آگیاں ایک خدا ایک ہے پوری کائنات کا مالک ایک ہے پوری کائنات کی انسانیت کا رازق ساتھوں کچھ دینے والا ایک ہے ایک خدا کی دعوت توحید دینے کی نہیں آگئے ہمیں اپنے بطوں سے منع کرنے کی نہیں آگئے لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا تکلیفیں دینا شروع کر دی حضور علیہ السلام و سلام نے مکہ پاک سے سفریں تیر شروع کرما دیا اب تائب کی طرف جگہ کا نام ہے تائب وہاں پر آپ دعوت توحید و رسالت تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ جس وقت تائب کی جگہ پر پہنچتے ہیں آپ اعلان نبوت فرماتی ہیں توحید و رسالت کا نبوت کی تبلیغ دینا شروع کر دیتی ہیں لوگوں نے بھی مکہ والوں کی تھرہ تکلیفیں دینا شروع کر دی ہیں حاضیتیں پہنچانا شروع کر دی ہیں سرور عالم نے فرمایا میں حضور علیہ السلام بن کر آیا ہوں دین اسلام لے کر آیا ہوں مان جاؤ کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے انہوں نے کہا نہیں ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا مکہ میں تبلیغ کی مکہ والوں نے کئیوں نے مانا کئیوں نے نہیں اب طائف آ گیا ہوں کوئی مان رہے کوئی نہیں حضور علیہ السلام وہاں سے جگنے لگے وہاں سے آپ نکلے تو طائف کے لوگوں نے کچھ گماشتوں کو خریدا تنگ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں پتھر تھما دیئے لائنے کتارے باندھی گئی حضور جا رہے ہیں تو اس طرف سے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کرتے ہیں کس بات کے لیے حق کی بات بیان کرنے کے لیے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ قدم مبارک دوسری طرف رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی لوگوں پتھر مارتے ہیں اب آپ قدم مبارک اٹھا کر پہلی والی جگہ پہ رکھتے ہیں تو پہلی جگہ سے پھر پتھر برسائے جاتے ہیں آپ چلتے جا رہے ہیں اور لوگ پتھر برساتے جاتے ہیں اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آئے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے یا رسولہ یہ لوگ تبلیغ کرنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں آپ اگر حکم اشارت فرمائیں تو وہ سامنے جو دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں میں اللہ کی دیوئی طاقت سے ان کو اٹھا کر اس قوم پہ مسلط کر دیتا ہوں یہ پہاڑوں کی نیچے دبے جائیں کیوں یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کو تبلیغ دیتے ہیں سرکار نے فرمایا جبرائیل نہیں ایسے نہیں کرنا کیوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کیلئے تکلیف بنا کر زہمت بنا کر بوجھ بنا کر نہیں لازل فرمایا اللہ نے مجھے دونوں جہانوں کیلئے رحمت بنا کرنا یہ کام نہیں کرنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اب سفر کہاں سے شروع ہوا مکہ سے مکہ سے کہاں پہنچے تائم اب تائم سے تشریف لے جاتے ہیں مدینہ شریف مدینہ شریف جا رہے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تائم سے تائم سے مدینہ شریف جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی مختصر سی آشکوں کی جماعت ہے مدینہ پاک میں اعلان و رائے کہ مدینہ کا والی حسنین کا بابا عطا کا حبیبہ رہا ہے مدینہ پاک میں دونج پڑ گئی اعلان ہو گیا حضور علیہ السلام کی آنے کی بھوشی میں آپ کے استقبال کیلئے مدینہ والے چھکوں پر کھڑے ہو جاتی ہیں مکانوں کے چھکوں پر کھڑے ہو کر وہ ناتیں بھی پڑ رہے ہیں پسیدے بھی گا رہے ہیں عربی میں بھوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مدینہ والوں پر اللہ کی حضات کا کرم ہو رہا ہے کہ آج مدینہ میں اللہ کا حبیبہ رہا ہے مدینہ والے بھوشی کا اظہار کر رہے ہیں جشن کا اظہار کر رہے ہیں محبت کا اظہار کر رہے ہیں سرورِ عالم مدینہ شریف میں اپنی اونٹنی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں سارے لوگ مدینہ کے آپ استقبال کیے لیے راستے میں کڑے ہو جاتے ہیں راستے میں آپ کڑے ہو جاتے ہیں استقبال ہو رہا ہے ہر بندہ یہ آواز بلند کر رہا ہے یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے آج اپنا قدم مبارک ہمارے گھر میں لے آئیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی بہت بندے ہیں اور سارے محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایک کے گھر چلے جائیں تو دوسرا محسوس کرے گا دوسرے کے گھر گئے تو اس کے گھر والے محسوس کریں گے آپ نے فرمایا یہ میری اٹھنی ہے اس کی نکیر کو رسی کو ازاد کر دیتا یہ جش عاشق کے گھر کے پاہ جا کر بیٹھ جائے گی میں اسی عاشق کے گھر میں مہمان بان جاؤں گا سیرت والے لکھتے ہیں کہ وہ اپنی چلتے 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 ایک باغ کے پاس جو کھجوروں کا باغ تھا اس کھجوروں کے باغ کے جو مالک تھے وہ دو یتیم بچے تھے اس باغ کے بالکل نیکسٹ ڈو جو پہلا مقان تھا وہ حضرت ایوب انساری کا تھا وہاں پر حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی سرکاہ میں فرمایا یہ ایوب انساری کا گھر ہے ایوب انساری تمہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ آپ آج خوش ہیں کہ آج میں محبوب خدا آپ کے گھر میں مہمان بن کر آگیا ہوں ایوب انساری کے مقان کے باہر اونٹنی دوزہ نو کر بیٹھ گئی حضور نے فرمایا آج میں ایوب انساری کے گھر میں مہمان بنوں گا ایوب انساری نے گھر والوں کو بتا دیا خوشیوں کا اعتمان کیا جائے لنگر کا اعتمان کیا جائے مدینہ کی ہر جگہ حضرت ایوب انساری نے اعلان فرما دیا آج لنگر عام ہے آج دعوت عام ہے لوگوں میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں آج سب نے میرے گراہ کر دعوت قبول کرنی ہے کیونکہ آج میرے بعد جاگ پڑے ہیں میری قسمت تبدیل ہو گئی ہے کہ رب کا محبوب میرے گھر میں آ رہا ہے آج میری قسمت کا نم تبدیل ہو گیا مجھے خوشی کا اظہار کرنا ہے جس طرح ایوب انساری نے خوشی کا جشن منایا اب ربی علم شریف ملاد پاک کا مہینہ بھی قریب آنے والا ہے خوشیوں کا موقع خوشیوں والے دن بھی قریب آ رہے ہیں ربی علم شریف ہو یا غیر ربی علم شریف ہو ہر عاشق چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بھی مدینہ والے کے جروع آم ہو جائے ہیں مدینہ والے کے گھر مدینہ والے کی مرانیت کی چمک میرے گھر میں بھی ہو جائے اور جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں آقا کریم کی چمک ہو جائے آقا کی نور کی چلک ہو جائے آتے تو سرکار ہر عاشق کے گھر ہیں ان کی نور کی چمک بھی ہوتی ہے سرکار کی رحمت بھی ہوتی ہے پر پہچاننے کے لیے نظر کی ضرورت ہے جاننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور سمجھنے کے لیے ساکھ سترا عقیدہ اہل سنت کی ضرورت ہے وہ عقیدہ جس نے عدب بتایا اور عاشق کیا چاہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا یا رسول اللہ جب میں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغایا بھلاük